دوستو آج ہم بات کریں گے لمبی سکن ویرس کے حوالے سے کہ جس وقت آپ جانور کھریتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کے اوپر لمبی سکن ویرس جو ہے حملہ کرنے والی ہے چاہے وہ گائے ہے جب بچ رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو پریس کر دیں جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جانوروں کے اوپر لمبی سکن ویرس کا حملہ تو پیارے دوستو آپ کو پتا ہے کہ عیدل زہا جو بالکل قریب ہے ہر انسان کی کوشش ہے کہ سنت ابراہیمی ادا کی جائے لیکن اس سے پہلے دوستو ہمیں جانور کھریتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا کہ اس جانور کو لمبی سکن جیسی موزی مرض تو نہیں لگی ہوئی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پہچانا بہت مشکل ہوتا ہے کل بھی ایک دوست بچڑا لے کر آیا لیکن اس کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کو لمبی سکن وائرس لگنے والا ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت اس نے بچڑا لیا اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھا جیسے ہی وہ اپنے گھر میں لے کر آیا تو ایک دن کے بعد اس کے اوپر لمبی سکن وائرس نے حملہ کر دیا پیارے دوستو آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی علامت بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ حملہ کرتی ہے جانور کو لمبی سکن وائرس جانور کے اوپر حملہ کرتا ہے تو جانور کے جسم کے اوپر سوزش شروع ہو جاتی ہے جس طرح گردن پہ آپ دیکھ لیں جب ٹانگ کے اوپر دیکھ لیں سب سے پہلے سوزش پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر یہ اچانک سے ایک بار ہی حملہ ہوتا ہے لمبی سکن وائرس کا تو جانور کے جسم پورے جسم کے اوپر شالوے نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو میں سبھی بائیوں کو یہ ہی کہوں گا آج کی ویڈیو میں جس وقت آپ جانور کھریدتے ہیں تو اس کو بہت دیان کے ساتھ کھریدے بہت زیادہ اس کا خیال کریں اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آپ بھی لمبی سکن وائرس والا جانور اپنے گھر کھرید کر لے آئیں اللہ تو بارک تعالی ہم سب کو اس موزی بماری سے بچائے اور جو دوست سنتے ابراہیمی ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ تو بارک تعالی ان کی سنتے ابراہیمی قبول فرمائے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریے گا ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ